نمسکر دوستو میرے ساتھ ہے رامپل جی ان کو استما یعنی برانکائٹیس کی سمشیہ تھی لیکن کمال دیکھئے کےول دیسی گائے کے گھی اور خان پان میں بدلاو کر کے ساتھ میں یوگ کو اپنا کر آج یہ سوست ہیں اور اسی بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے کلدیب سنگھ جی یہ ان کے پتر ہیں یہ یوگ میں اہمے ہیں انہیں نیچروپیتھی کا بھی گیان ہے اور دیسی گائے کے شد گھی لسی اور دودھ کا کیا اثر ہے اس کی بھی جانکاری ہے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنے پتا جی پر اپلائی کی اور پھر کمال ہو گیا یہ ویڈیو ہم آپ کو اس لئے دکھا رہے ہیں کہ نیچرل چیزوں سے یہ لاب ہو سکتا ہے تو اسے اپنایا جانا چاہیے کیونکہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے دوائیاں آپ لے رہے ہیں لیتے رہیے اور کوئی علاج ہے وہ کرتے رہیے لیکن ساتھ میں اگر ایسی چیزیں کرنے سے راحت ملتی ہے ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر ان چیزوں کی جانکاری آپ تک پہنچنی چاہیے یہی ہماری کوشش ہے تو چلے انہی سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پتا جی کو استھما سے کیسے رہت دلوائی ہم نے کلدیب سنگ جی کا ایک پہلے ویڈیو ڈالا تھا جس میں انہوں نے اپنے ماتا جی کی بات کی سمشہ کیسے ٹھیک ہی اس کے بارے میں وستار سے بتایا تھا ویڈیو کا لنک ڈسکرپسن میں ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلے کلدیب سنگ جی سے جانتے ہیں کہ ان کے پتا جی کو برونک آئیٹس میں بینا دوائیوں کے کیسے رہت ملی ٹیکنیکل فارمنگ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آگے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے کہ انجیکشن سے جب سوانس آتا ہے تو کتنے دن تک چل پائیں گے تب جا کے میں نے جو یوگ سے ایمے کیا ہوا تھا وہاں سے میں نے تھوڑا چوچا کہ یوگ سے سہرہ لیا جائے اور مجھے گروہ جیوں سے پتا چلا تھا کہ گائے کا بھی اہم رول ہے بہت سی بیماریوں کے اوپر وات پیت کف تینوں دوستوں کے اوپر گائے ماتا کے دودھ گی اور دہی لسی سب پروڈیکٹوں کا اتفادوں کا بہت ہی اچھا پربھاو ہوتا ہے تب میں نے پتا جی کو لگاتار ہر روز آدھ آدھا گھنٹا پندرہ پندرہ مینٹ انگلومیلوم پندرہ پندرہ مینٹ کپالواتی پرائے انام یہ دونوں پرائے انام کروائے اور پتا جی کے سوتے سمیں دونوں ناکوں میں ایک ایک بھوند سدھ دیشی گائے کے گھی کی دلوائی لگاتار ایک سے ڈیڑھ سال تک یہ سیڈول اپنے رکھا تب جا کے پتا جی کو آج سوانس روگ سے بلکل چھٹکارہ مل چکا ہے اور دیشی گائے کا گھی بھی پتا جی کھاتے ہیں اور لسی اور دودھ کا بھی پریوں کرتے ہیں دیشی گائے کا گھی کھانے سے پتا جی میں طاقت آئی اور وہ یوگ پرائے نام اچھے سے کرتے رہے اور وات پیت کپ تینوں ہی سم ہو گئے ان کا کف روگ بلکل سماپت ہو گیا آج پتا جی کو اتما نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ نے یوگ سے احمی کیا ہوا ہے نیچروپیتھی میں بھی پڑھائی کی ہے آپ آئیوس ویباغ میں کام بھی کرتے ہیں ایروید کی بھی جانکاری تو یہ کیسے ٹھیک ہوا کیونکہ برونکائٹس تو کنٹرول ہو سکتا پر ٹھیک نہیں ہوتا یا اتنی رہت نہیں ملتی دوائیوں سے تو اس میں کیا کارن رہا کہ اب ان کو کافی رہت مل گئی اس میں مین تو یہ ہے کہ دیشی گائے کے دودھ سے بنا گھی جو ہم نے ان کی ناک میں ریگولر شام کو سو تیس میں ایک ایک بوند ناکوں میں ڈالا جس سے کہ ان کا کف جو ہے وہ نکل کے بہار آ گیا کف کو نسکاسد کرتا ہے دیشی گائے کا گھی اور انہیں لگاتار کف کو کنٹرول کرنے والے کف کو بہار کرنے والے پرائینام ان کو کروائے انولوم ویلوم اور کپالواتی دونوں ہی بہت لابکاری ہیں کف روگوں میں کف کا سمن کرنے میں لگاتار ان کو کروائے یہ یوگ میں یہ ہے کہ کسی بھی ابھیاس کو نو مہینے تک اگر کرتے ہیں تو پنر جنم کے برابر ہو جاتا ہے بچے جیسا ہو جاتا ہے بچہ جیسے شروع میں بہت سوست ہوتا ہے بعد میں اپنے کھانے پینے پریابن کی اوہستہ سے تب جا کے بیماریاں لگتی ہیں تو اگر یوگ کو لگاتار نو دس مہینے نو مہینے میں بولتے ہیں کہ کائے کلپ ہو جاتا ہے اس لئے پتا جی کو میں نے ایک سے ڈیڑھ سال تو لگاتار دونوں ٹائم کروایا اور اب پتا جی صبح صبح ہر روز یوگ اور پرائینام کرتے ہیں اور دیشی گائے کا گھی اور دودھ پریوگ ملاتے ہیں کھان پان میں بھی کچھ تھوڑا سا بدلاو کیا یا یہی چیزیں کی یہ دو چیزوں ہی کی باقی کچھ نہیں باقی تو پہلے بھینس کا دودھ پیتے تھے بھینس کا گھی کھاتے تھے اس سے کوئی آرام تھا نہیں گائے کا گھی انہوں نے پریوگ میں لیا تب جا کے یہ بلکل سوست ہے تو آپ نے بتایا کہ بھینس سے دیشی گائے کا گھی اس طرح کے روگوں میں لاب کر رہی ہے تو بھینس کا گھی کنے کھانا چاہی اور گائے کا گھی کس کو کھانا چاہی گائے کا گھی تو جو ہے وات پت کف تینوں پرکرکیوں کو سم کرتا ہے وہے تو کسی بھی سوست ویکتی کو بھی کھانے کے لیے اچھا ہے اے سوست ویکتی کو بھی کھانے کے لیے اچھا ہے تو گائے کا گھی تو سمجھو امرت ہے اور بھینس کا گھی فیٹ بڑھاتا ہے جن کھلاڑیوں کو اپنا ویٹ گین کرنا ہے وہ کھلاڑی بھینس کا گھی کھائیں بہنس کا گھی جو ساری میند زیادہ کرتے ہیں کسی کسولے کا یا لیبر کا جو کام کرتے ہیں وہی بہنس کا گھی کھا سکتے ہیں وہی ڈائجسٹ کر سکتے ہیں انیتھا بغیر ساری کام کرنے والے تو دیشی گائے کا گھی کھا سکتے ہیں اور جو لوگ ایس وست ہیں وہ تو گائے کا گھی کھا سکتے ہیں دیشی گائے کا گھی سود ہونا چاہیے ویدک پدتی سے بنایا ہوا مٹی کے برتنوں کے دوارہ تیار کیا ہوا دیشی گائے کے دودھ سے بنا گی ہی کھانا چاہیے تو دوستہ جیسا کلدیب سنگھ جی نے بتایا کہ انہوں نے اپنے پتا جی کے اسطما کو کنٹرول کر دیا کیول یوگ اور دیشی گائے کے گھی سے تو ایسے میں یہ کسی کو یہ سمشہ ہے تو انہیں اپنا سکتا ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جیسا آپ کو پتا ہے یوگ تو بہت سی بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے دیشی گائے کا گھی بھی بہت رام بان ہے کئی بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں اور ویسے بھی شہت کے لیے گھڑکاری ہوتا ہے تو آپ انہیں اپنا سکتے ہیں اور ادھیک جانکاری کے لیے نمبر دیا ہوا ہے آپ بات کر سکتے ہیں ہماری کوشش شرف اتنی ہے کہ بینا دوائیوں کے یدی ہماری لائف سٹائل سے جڑی بیماریاں ٹھیک ہو سکتے ہیں تو انہیں اپنایا جانا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے